موسیقی اسلام علیکم فوڈ پرفیکشن چینل سے آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار جوس والی چارٹ کی کوئک اینڈ ایزی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں اس مکس فروڈ چارٹ میں ہم کیلے، سیب، امرود اور خربوزہ ڈالیں گے یہ چارٹ تقریباً سو لوگوں کے لیے کافی ہوگی سب سے پہلے تمام پھولوں کو دھو کر کاٹ کر ریسیپی شروع کرتے ہیں چارٹ تو آپ نے بہت بار بنائی بھی اور کھائی بھی ہوگی لیکن اس منفرد جوس والی چارٹ کا ذائقہ کھانے والے ہمیشہ یاد رکھیں گے اس بہترین اور مزیدار چارٹ کے لیے ہم نے کیلوں کو بھی چھلکے کے ساتھ دھو کر پھر ان کا چھلکہ اتار کر کٹا ہے ہمارے پھل کٹ چکے ہیں تو چلیں چارٹ کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک بڑے ٹپ کے اندر کٹے ہوئے سیب ڈال دیں گے اس کے بعد کٹے ہوئے کیلے شامل کر دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑی سی چینی ڈال دیں گے چینی شامل کرنے کے بعد اس کے بعد کٹے ہوئے امرود ڈال دیں گے اور ان کو پھر پھر دوبارہ چینی ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی اس پہ چارٹ مسالہ چھلک دیں گے اگر آپ ہیلتھ اور بیوٹی سے ریلیٹڈ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ریمیڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے دوسرے چینل ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ان زبردست ریمیڈیز سے فائدہ حاصل کریں اور نمک خسب زائی کا تازہ لیمو کا رس ڈالیں گے اور اس کے اندر کسی اچھے برینڈ کا پیچ کا جوس یعنی آڑو کا جوس شامل کریں گے جو کہ اس چارٹ کی جان ہے چارٹ کو ہم اس طرح مکس کریں گے کہ کٹے ہوئے پھل کی شکل خراب نہ ہو اس لئے زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح مکس کرنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کریں اب اس کے اوپر اورنج ٹینگ کا ایک پیکٹ ڈال دیں گے جس سے کہ چارٹ کا فلیور بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم ہاتھ اچھی طرح دھو کر ہاتھ سے چارٹ مکس کریں تاکہ چارٹ کے اندر ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اگر آپ کھر پر بڑی افطار پارٹی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فوڈ پرفیکشن پر پلی لسٹ میں جا کر نیا سپیشل ریسیپی سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اب ہم اس کو کھانے کے لیے سرف کر سکتے ہیں آج کی ریسیپی کے لیے اتنا ہی ایک اور نئی پرفیکٹ اور مزیدار ریسیپی کے آنے تک کے لیے اللہ حافظ